بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to tech اردو guys pc1 to pc5 کے preparation tutorial کے 7 ویڈیوز کے series کی آج 3rd ویڈیو ہے پہلے دو ویڈیوز میں ہم نے discuss کیا تھا کہ planning commission کیا ہے planning process پہ ہم نے بات کی تھی اور دیسرے ویڈیو میں ہم نے discuss کیا تھا کہ pc1, pc2, 3, 4 and 5 کیا ہے اور detail میں ہم نے pc2 کو discuss کیا تھا ہم نے یہ بھی discuss کیا تھا کہ pc2 کس طرح بناتے اس میں کون کون سے important points ہے جن کو consider کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک sample document بھی بنائی تھی آج کی ویڈیو میں ہم detail میں discuss کریں گے کہ pc1 کیسے بناتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس series میں pc1 to pc5 میں pc1 سب سے important document ہوتا ہے تو اس کو بنانے میں بہت سارے important points ہوتے ہیں جن کو consider کرنا ضروری ہوتا ہے جن کو آج کی ویڈیو میں discuss کرنے والے ہیں before I proceed I want to pay my special thanks to سید علی عمران conservator planning, balustram forest and wildlife department میرا نام ہے نیمی جعبید آپ دیکھ رہے ہے ٹھیک کردو let's do it پہلے تو ہم آج کی ویڈیو میں ہمیں بلینک پرو فارما جو پی سی ون کا سٹینڈر پرو فارما ہوتا ہے اس کو discuss کریں گے کہ اس میں کون کون سے points ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک detail pc1 کو discuss کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سے points کو ہم نے cover کیا ہے کون کون سے points کو cover کرنا ہے etc تین types کے pc1 کو ہم دیکھیں گے social sector کے pc1 کیا ہوتے ہیں ان کو کس طرح بناتے ہیں infrastructure sector میں کون کون سے pc1 آتے ہیں اور production sector میں پھر ان میں سے ایک کو sample بنا کے ہم اس بھی detail میں بات کریں گے تاکہ سارے points ہم cover کر لے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں social sector کے social sector میں ہمارے پاس جو important categories آتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ میں آپ کا advance میں بتا دوں کہ social sector سے related میں نے ایک blank pc1 اس ویڈیو کے لنک میں میں نے upload کی ہوئی ہے آپ وہاں سے download کر کے اس کو بعد میں use کر سکتے ہیں تو اس میں جو categories آتے ہیں ہمارے پاس education ہے health اور اس سے related جو بھی چیزیں آتے ہیں وہ social sector میں آتے ہیں science and technology ہے water supply and severage ہے culture, sport, tourism ہے, mass media ہے, governance ہے اور ان سے concern جو research ہے وہ سارے social sector میں آتے ہیں infrastructure sector میں ہمارے پاس transport and communication ہے telecommunication ہے information technology ہے energy جس میں fuel and power آتے ہیں housing, government, building etc ہے irrigation, drainage اور یہ سارے چیزیں میں آتے ہیں اس کے بھی میں نے ایک sample document description میں upload کی ہے آپ اس کو بھی download کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے concern کوئی pc1 بنانے میں interested ہے and finally production sector production sector میں ہمارے پاس agriculture اور اس سے related جو بھی categories آتے ہیں industries ہے, commerce ہے and mentals ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم production sector کے ایک pc1 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب یہ ایک blank pro farma ہے production sector کا اس میں آپ کو headings دیئے ہوئے ہیں headlines دیئے ہوئے کہ production sector پر اگر آپ pc1 بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان headings اور ان headlines کو follow کریں اسی document میں اوپر آپ کو صرف headlines دیئے ہوئے نیچے جب آپ اس کے part 2 میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو headlines کی نیچے hints بھی دیئے ہوئے ہیں جن کو follow کر کے آپ ایک بہترین pc1 دیار کر سکتے ہیں اور یہ میں پہلے بھی tutorial میں بتا چکا ہوں کہ یہ revised 2005 کے فارمیٹ پر میں نے pc1 ڈسکس کیے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے پاس یہ ایک blank pro farma ہے اس میں جیسے کہ آپ کو بتائے کہ یہ cover page ہوتا ہے اس میں پھر ہمارے پاس ڈسکس کے production sector میں ہمارے پاس کون کون سے categories آتے ہیں یہ بھی آپ کھاتا ہے first page اس میں یہ تو خیر اسی طرح چلتا ہے government of Pakistan planning commission pc1 farm ہو گیا آپ کے پاس name of the project ہو گیا جو بھی project کا name ہے اب ظاہر آپ production sector میں کام کر رہے تو آپ کا کام بھی اسی طرح ہوگا name بھی آپ کسی طرح ہوگا location آپ کی کہاں پہ کر رہے اس کو location میں یہ important ہے کہ آپ location بتائیں گے ایک تو district بتائیں گے اس کے بعد exact location بتائیں گے کہ کہاں پہ اور نیچے اس میں آپ اس district کا اور اس میں وہ area جہاں پہ آپ activities کرنے والے ہیں اس کا map یہاں پہ show کریں گے authorities responsible for یہ سب میں کام آنا ہوتا ہے sponsor کون کر رہا ہے اس کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ sponsoring execution کام کو implement کون کرے گا اور اس کے بعد اس کو operate اور maintenance اس کے کس کے ذمہ ہوتے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہوتا ہے اور concern اگر federal ministry سے جو پیسے آ رہے ہیں آپ وہ show کریں گے اس کو plan provision آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں sponsoring جو ہو رہی ہے وہ PSDP کے کوئی scheme ہے MTDF کے کوئی scheme ہے کہاں سے یہ پیسے ہے وہ آپ نے mention کرنا ہے project ID etc سارے ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینے ہیں project objectives and its relationship with sector objectives آپ کی جو main objectives ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ main main objectives ہے آپ کے یہاں پہ اچھا یہ میں نے بتایا بھی انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم لوگ ایک پورا full flesh PC1 بھی discuss کریں گے جس میں ہم یہ سارے ڈیٹیل discuss کریں گے project objectives کیا ہوتے ہیں relationship with sector objectives یہ کیا ہوتے ہیں اسی طرح ڈسکرپشن آپ کے پاس آ جاتی ڈسکرپشن میں کافی چیزیں آ جاتے ہیں آپ کے پاس ڈسکرپشن جسٹیفیکشن ٹیکنیکل پیرامیٹرز ٹیکنالوجی ٹرانسفر اسپیکٹ یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں یہ سارے آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد سیون نمبر پہ ہے capital cost estimate یعنی کہ total آپ کی cost کتنی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ years کا ہے دو سال تین سال پانچ سال ایٹسٹرہ تو آپ نے بتانا ہے کہ total آپ کی cost کتنی ہے ایک تو یہ ہے کہ annual operating cost اور دوسرا ہے maintenance cost after the completion of the project یہ آپ نے mention کرنے کے سالانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اور project جب complete ہو گیا پی سی فور آپ نے submit کیا اس کے بعد سالانہ اس پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے نمبر نائند پہ ہے demand and supply نمبر نائند پہ جو بات ہوتی ہے وہ اکثر ہم لوگ point six میں تھوڑا سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر نائن میں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پی سی ون پہ اگر بنا رہے ہیں کسی project پہ کام کر رہے ہیں اس project پہ آر لیڈی زائر ایک چیز ہوگی وہاں پہ for example education کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سو بچے ایک جگہ enrolled ہے تو آپ کے پاس capacity کتنی ہے وہاں پہ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پہ اسکول establish کریں گے تاکہ demand اور supply کا جو gap اس کو ختم کر سکے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو پی سی ون میرے پاس ہے اس میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو clear کیا گیا ہے کہ demand اور supply analysis کا کیا مطلب ہوتا ہے نمبر ٹین پہ ہے financial plan and mode of financing یہ ہم آلیڈی بھی اس چیز کو اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ financial plan کہاں سے آتا ہے finance آپ کو کون کرتا ہے project benefits and analysis یہ تو زائر remain آپ کا concern ہوتا ہے کہ project جب آپ کریں گے اس کو implement کریں گے تو اس کی benefits کیا ہوں گے مختلف categories ہیں آپ نے انہی categories کو فالو کرنا ہے جہاں پہ اگر آپ کا کوئی category فال نہیں کرتا آپ نے adding ڈال کے اس کو غینے کرنا ہے لیکن آپ نے یہ categories show کرنے ہیں financial, economical, social, employment, environmental, impact of, delays on project, cost and viable یہ سارے آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں one by one نمبر ٹویل پہ ہے implementation schedule اور یہ کس طرح آپ مطلب کریں گے اس کو implement کون کر رہا ہے اس کو supervise کون کر رہا ہے چیک کون کرتا ہے اس کو یہ سارے آپ نے schedule یہاں پہ بتانا ہوتا ہے RBM کو تو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے RBM, CPM وغیرہ وہ سارے اس میں ڈسکس ہوں گے نمبر ٹرٹین تھے management, structure and manpower requirements اگر جیسے کل میں نے پی سی ٹو میں بتایا تھا آپ کو اگر آپ کو manpower کے requirement ہے تو آپ سارے یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ٹھوٹین تھے additional project design required to maximize social economic benefits from the proposed project یہ بھی آپ اس میں mention کریں گے کہ اگر جو پریزنٹ آپ کے project ہے اس میں ایڈیشنل کیا ہو سکتے ہیں جس کو آپ مزید اس کو آپ یوں کہہ لے کہ maximize کر سکتے ہیں social economic conditions کو یا اس سے social economic benefits آپ جو جو لے سکتے ہیں نمبر ٹرٹین تھے last point ہے پی سی ون میں فیفتین پوائنٹس ہوتے ہیں آپ نے ان کو ون بائی ون فالو کرنا ہے جیسے میں نے بتایا تھے پی سی ٹو میں فور پوائنٹس ہوتے ہیں we have already discussed in yesterday's video اس میں ہے certified that the project proposal has been prepared on the basis of instruction provided by the PC یعنی planning commission for the preparation آپ نے ابھی آپ کس میں کام کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں production sector کے ایک پی سی ون میں نمبر ٹرٹین میں پوائنٹ پہ آپ نے یہ mention کرنا ہے کہ آپ نے production sector کے پی سی ون کے فارمٹ کو فالو کیا تھا اس کو آپ certify کریں گے یعنی کہ یہ جو ٹوٹل پوائنٹس میں آپ کو بتا ہے آپ ان سب کو فالو کریں گے اور پی سی ون کے اینڈ میں یہ چیز mention بھی کریں گے تو پی سی ٹو جب آپ پریپیر کریں گے تو پی سی ون بنانے میں آپ کو کافی اس سے help ہوگی تو ابھی ہم جاتے ہیں ایک complete پی سی ون کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے کس طرح cover کیا ہوا ہے اس میں نیچے اسی document میں میں صرف last ایک چیز آپ کو یہ بتا دو یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے adding وہی صرف نیچے آپ کو detail دیا گیا ہے جیسے دیکھیں location کے بعد کی provide name of the district and province attach mf آپ ان کو بھی follow کر کے ایک بہترین پی سی ون بنا سکتے ہیں and one last thing جب آپ پی سی ون بنائیں گے تو اس میں آپ یہ لکھیں گے اس کو prepare کس نے کیا ہے name designation in phone check کس نے کیا ہے اور approve کس نے کیا ہے so let's get a practical پی سی ون میں ویڈیو کے start میں ہی عمران صاحب کو thanks کہ چکا ہو میں once again ان کو thanks کرتا ہوں کیونکہ یہ پی سی ون جو design کیا ہے بہت ہی بہترین پی سی ون ہے میں نے اس لئے اس کو select ہیا تو اس کو ہم discuss کریں گے کہ اس میں کون کون سے چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی shortcoming یا خامی نظر ہے آپ discuss کر سکتے ہیں comment section میں آپ میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ point اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا parall let's discuss یہ اس کا front page ہو گیا یہ پی سی ون اصل میں بنا ہے forest, nursery, shade and water, resource, development کے لئے تین district میں نصیر آباد, جعفر آباد and kachy چونکہ میں ویڈیو کی length کو اتنا زیادہ نہیں رکھ سکتا ڈسٹک کو ڈسکس کرتا ہوں اس میں سبھی ڈسٹک بھی already included ہے جو صرف نصیر آباد کے جو concern جو points ہیں وہ میں discuss کرتے ہیں total cast آپ یہ ہے تین ملین ہے یہ منوگرام ہے forest in wildlife department کا سو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں یہ تو اسی طرح آپ کا چلے گا آپ پی سی ون فارم کے نیچے دیکھیں لکھا ہوئے production sector you have to mention it which sector it is میں نے تینوں سیکٹر کے پروفارما download link پر دی ہوئی ہے name of the project project میں آپ نے دینا ہے کہ آپ کو project کہاں کن کن ڈسٹکس میں ہیں location میں آپ نے بتانا ہے یہ دیکھیں location انہوں نے detail میں explain کیا ہوا ہے ہم چونکہ نصیر آباد سے concern بات کریں گے نصیر آباد میں location کہاں پر mention ہے forest nursery z.12 مراد جمالی اس میں ایک چیز کی کمی تھی اس میں map نہیں attach تھا یہ دیکھیں نیچے میں نے red color میں بھی اس کو mention کیا ہوا ہے list map نہیں اس میں identification of the project location location وہ بھی اس میں نہیں یہاں پہ صرف ایک map آپ attach کر جاتے rest the work is complete map آپ کو google پہ آرام سے مل جائے گا جیسے ہی میں ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک نصیر آباد district map ہے اس طرح ملے باپ map آپ کو آرام سے مل جائیں گے آپ just اس map کو attach کریں گے اب اس map میں مجھے تو چونکہ پتہ ہے یہ بھی ڈیرہ مل سریز میں یہ کام ہوا ہے تو آپ نے جسٹ یہاں پہ pin کر کے point کر کے whatever job source use کریں گے اس کو یہاں پہ mention کریں گے کہ یہ آپ کا target یا working area ہے so یہاں پہ map آپ scutage کر دیں rest the work is very good authorities responsible for sponsors کو کر رہا ہے government of Balogestan execute Balogestan forest department and operate and maintain بس کو Balogestan forest and wildlife 2014 2015 کے serial numbers رہی ہے project IG دیکھے بڑے detail میں سارے چیزیں clear ہوئے کہ یہ اس کا main provision ہے یہاں پھر اس پلان میں ہے provision اس کے بعد اسی کا مضید اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے provision in the current ARPSDP پروگرام کا ہے وہ آپ نے اس کو mention کرنا ہے اور amount is 3 million روپیز پاکستانی روپیز اس کے بعد جب آپ objectives کی بات کرتے project objectives and relationship with sector objectives یہاں پہ اس میں دیکھئے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے یہ جو آپ کو پتا ہے mtdf 2010 2015 ابھی تو خیر یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ختم ہو چکا ہے اگر آپ کو پتہ لگانا ہے mtdf کیا ہے medium term development framework یہ اس کے objectives میں تھا جس میں بات کرتے تھے پلانٹنگ کو یا فارسٹ کور کو اتنا انگریز کرنا ہے ایٹس 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 تو اس پوائنٹ کو ایک سیکشن نکال کے اس کو بیس بنا کے اس کو گراؤنڈ بنا کے اس پی سی کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان لائن جو آپ کو نظار رہا ہے میرے خیال سے یہ میڈیم ترم ہے میرے خیال میڈیم ہوتا ہے بارال پلان اوبجیکٹیوز یہ ہے کہ آپ نرسریز بنائیں گے تو اس سے مین آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ انڈرلائن میں نے کیا ہو چیز کی بائی اینیویل پلانٹنگ کے میں ابھی پلانٹنگ کے دو کیمپین ہوتے ایک سپرنگ ٹری پلانٹنگ کیمپین ہوتا ہے ایک مون زون ٹری پلانٹنگ کے میں اس کے لیے آپ کو پلانٹس چاہیے نرسریز لگانے کا مین اوبجیکٹیو یہ پوائنٹ ٹو اس کنسرن ڈسٹرک کچھی وہ ہم ڈسکس نہیں کیونکہ میں صرف نصیر آباد کو فوکس کر رہا ہوں 5.3 لنکیج بیٹوین پروپوز آبجیکٹ ایند سیکٹور آبجیکٹیو آپ یہ دیں کہ یہ وہی پوائنٹ سے جن کو وہاں پر ڈسکس کر چکی تھی یہاں پہ آپ کو ایک ایگزمپل مل رہی ہے کہ کس طرح کر نا ہے اب آپ نے لنکیج بتانا ہے یہ بائی اینویل ٹری پلانٹنگ کیمپنگ کے بارے میں ہم نے پہلے سے بات کی تھی اس کے علاوہ اور کیسی سے ریلیٹڈ ہے اب اس میں ظاہر ہے یہ نصیر آباد اور کچھی والے سیکٹر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب آپ روڈ کے سائٹ پہ درخت لگائیں گے تو درخت کیا ہوگی ٹریبلرز جتنے بھی ہوں گے ان کے اینیویلز ہوں گے ان کے لئے شیئرڈ ہوگا اور اس کی روڈ سائٹ آپ کو پتا ہے ایستیٹک اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایٹس ڈسکریپشن جسٹیفیکشن ٹیکنیکل پیرامیٹر تیکنولوجی ٹرانسفر ابھی آپ دیکھیں انکلوز فیزیبیلیٹی سٹیڈی فارس پروجیکٹ کاسٹنگ روپیز تری انڈر میلین ابو ابھی یہ کر رہا ہے انکلوز فیزیبیلیٹی سٹیڈی فار پروجیکٹ کاسٹنگ روپیز تری انڈر میلین اڈ ان ان سے زیادہ اگر اماؤنٹ کی آپ کے پاس پروجیکٹ ہوئے تو ان کے ساتھ آپ نے فیزیبیلیٹی سٹیڈی کو ان کے ساتھ انکلوز کرنا ہے ڈسکریپشن میں بھی انکریزنگ ایریا انڈر فارس کور یہ ایک مین چیز ہوگئے آپ کے پاس اس کے بات لینڈ ایرگیٹر بائی کینال آپ کو پتا ہے کہ نصیربہ ڈسٹکٹ میں جو آپ کام کرنے والے پلانٹنگ کریں گے تو آپ بتا رہے کہ کیا چیز ہے یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے دیر فور یہاں پہ سکس کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ چونکہ پلانٹنگ ہم کرتے ہیں فارمز میں فارم فارس ٹری کو پرموٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے جب کسی کے فارم پہ وہاں پہ اس نے کوئی کراپ گرو کیا ہے اس کے آس پاس جب کرنا ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے آپ کے فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ہمارے فارس میں ہوتا ہے جو نورس ریزنگ کے لیے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم انس نظر بجٹ سے سفیشنٹ پونٹیٹی میں پلانٹس یا نورس ریز نہیں کر سکتے دیر فور یہاں انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا ہے چونکہ وہ بجٹ سفیشنٹ نہیں ہوتا تو اس سکیم کو یا اس پی سی ون کو انہوں نے بنایا ہوا ہے انکلیمنٹ کروانے کے لیے اب یہاں پہ جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ سفیشنٹ بجٹ نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ ایکٹیویٹیز آف نرسری ریزنگ آف نرسری بیلدار فور نرسری پلانٹنگ وارٹرنگ مینٹیننس آف ایکزسٹنگ پلانٹس جسٹ امیجن تین لاکھ روپے اور اتنے سارے کام ویل اس کے بعد آگے سٹیٹس آف اویلبر نرسی سرکچر نصیر آباد میں ابھی کیا پوزیشن دو دیٹا اس دیٹا کو اپنے یہاں پر ڈالنا ہے تاکہ آپ ایک بہترین پی سی ون لائک دس ون آپ بنا سکے نصیر آباد میں دو نرسری پڑ فیڈر پہ ہے ایک فارس آف اس کے بھی دیو یہاں پہ اتنے پلانٹس کی کی پیسیٹی ہے اور یہاں پہ اگلا جو ٹیبل بنا ہیں اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے پورے پی سی ون کا مقصد انہوں نے بتایا ہے مجھے یہ ٹیبل دیکھ پہلے بھی میں اس پی سی ون کو دیکھ چکا ہوں ایم ریلی امپریز بائی اس پی سی ون ایم ٹیویو تو یہاں پہ آپ دیکھیں نصیر آباد جو ڈسٹک کو جس فوکس نصیر آباد ڈسٹک نصیر آباد ڈسٹک کو جو ٹوٹل ٹارگٹ ملتا ہے پلانٹنگ کے لیے بانی اینویل کی ہم نے بات پہلے کی تھی سپرنگ اور منسون کی سپرنگ میں پچاس سار پلانٹ لگانے بائی منسون میں ریز کر سکتے پوری اس کی سائنس ہوتی ہے کی انہوں نے کیلکولیٹ کیا بارال فر سیک آف ایگزمپل تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم شارٹ فال دیکھیں تو سیونٹی تری تاؤزن فائی ہرنڈر سیونٹی ون پلانٹ شارٹ فال ہے ٹارگٹ کو مچیو نہیں کر سکتے کہاں سی کریں گے سو دیکھ سو دیس پی سی ون ہز بین بی پی اگر پی سی ون کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کم اس شارٹ فال کو کچھ ٹائم کیلئے ہم کنٹرول کر سکتے آپ دیکھیں کیسے انہوں نے ایکسپلینگ کیا ہے دیکھنے والے کو سمجھ آ جاتا مین اوبجیکٹیو اس پی سی ون کا کیا ہے بجٹ کم ہے شارٹ فال زیادہ ہے جب یہ بجٹ دیں گے نورسی ریس کریں گے اس کے بعد اس شارٹ فال کو کور کرنے میں ہیلپ ملے گی ڈسکریپشن پر ہم نے بات کی جتنی بھی سے پیرے بات ہوئی وہ جسٹ دسکریپشن پر اس کا اب جسٹی فائی آپ نے کرنا ہے جسٹی فائی بات کو میں ریپیٹ کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا پانی کے لیے رسورس نہیں ہے لائٹ کی کمی ہوتی ہے شیئر نہیں ہوتے بہت سارے چیزیں ہوتے جو ایک نرسی کو ٹنل ہوتے ہیں وہ اس کنڈیشن ہمارے پاس سی 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 نہیں ہے تو دیٹس وی کین ناٹ میر تارگیٹ آسائن تو ڈیورن 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 نمبر 6.3 ابھی جسٹیفیکیشن میں چل ٹیکنیکل پیرامیٹرز ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایسپیک یہ یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں وائز یا انوائرمنٹل فرینڈل اپروچ انہوں نے اپنایا ہوا ہے آپ نصیر آباد کو فوکس کریں آپ یہاں پہ دیکھیں نصیر آباد میں جو نرسریز ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ون سولر سسٹم وائٹر پمپ این پائپ ملو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کو انوائرمنٹل فرینڈلی اپروچ انہوں نے سولر سسٹم لگا رہے سولر سسٹم کے بعد وہاں پہ پانی کے جو موٹر جو پورا سسٹم ہوتے وہ لگائیں گے اس سے پھر کیا ہوگا نصیر آباد کیلئے تھا ایک یہاں پہ نصیر آباد میں 30,000 پلانٹس کی نرسری کو نیوریز کرنا تھا اب جو پلانٹس ہوں گے تو پلانٹس کو کیا کریں پلانٹس آپ دیکھے ہائی لائٹ میں کر چکا ہوں تھا تھوڑا سا ٹائم شاٹ رہے فارمر جتنے بھی ہوں گے فارم فارسٹی کے بار بار بات کر رہے تو یہ پلانٹس کو فری آف کاسٹ دینے ہیں اس میں اس کے لائوہ انسٹیوشن جتنے بھی آپ کے پاس آسپیٹل گورنمنٹ آفیس سکول مدرس ایٹس 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 جتنے بھی آپ کے پاس گورنمنٹ بلڈنگ ان میں پلانٹنگ کرنی ہے پلانٹس ان کو فری آف کاسٹ دیں گے کنڈیشن یہ ہے کہ پلانٹنگ کریں گے وہ خود اور پانی وغیرہ ان کے ذمہ داری ہوگی اس آفیس یا انسٹیوشن کی ذمہ داری ہوگی آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ سکس ریٹ زیادہ ہو سکے دراز بین نصیر آباد اور یہ پوائنٹ بھی کنسر نہیں پوائنٹ نمبر چیزوں کو آپ دیکھ کیسے سسٹیمیٹل انہوں نے ایکسپلین کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پیسے 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 میٹنگ کب ہوئی تھی اس وقت آپ نے یہ بھی منشن کرنا ہے ریٹس کیا تھے جب یہ نیچے ایسٹیمیٹس بنے ہوئے ہے اگر ریوائز ہوتا ہے پیسے ون تو آپ نے وہ بھی منشن کرنا ہوتا ہے کیونکہ پریویس جو آپ پیسے ون کے ریٹس تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پیسے ون بن جائے تو اس ٹیم آپ کے کپیٹل کاس تو سیم ہے لیکن یہ ہے کہ چیزوں کے ریٹس میں کمی بیشی آتی مینشن اس کے بعد یہ دیکھیں دی سکیم وز دسکس ان ڈی ایس سی یعنی کہ دی پارٹمنٹل سب کمیٹی میٹنگ ایل سکسٹین سپٹمبر ٹوزن 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 ایک تو یہ ٹوزن 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 آخر میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اس میں نہیں تھوڑا سا آگے میں بتا دوں اگر آپ کے پاس پی سی ون جو ٹری میرین روپیز کھتا اگر ریٹس میں بہت زیادہ ویرییشن بنا جاتی تو how you are going to cover those ویرییشن یہ پورا انہوں نے پی سی ون کا اسٹی میر بنایا ہوا ہے یہ آپ کے کس ٹیبلز وہ میں اینڈ میں آپ کو دکھا دوں گا وہ الگ سے آپ بنائیں گے اصل میں ایکسیل میں شیٹ بنایا ہوا ہے اس پر یہاں بھی انہوں نے پی پی تیل یہاں پہ دیا ہوا اس میں بیس فرد ریویزن آف پروجیکٹ کیوں ریوائز ہوا میں جو ریزن کے آپ کے بات کر رہا تھا جو ہی کہہ رہے کہ فیوری سیکنڈ ٹوزن فیفٹی فرم سی ایم بلچستان سیکریٹ سبسیکوین پروجیکٹ سائٹ وزیٹ جو بھی ریزن ہے آپ ریزن آپ اس کی یہاں پہ دیں گے نمبر ایٹ ہے آپ کے پاس آپ نے سیون میں کی بات کی ایٹ میں آپ اینویل آپ ریٹنگ کاسٹ کی بات کریں گے اور آفٹر کمپلیشن کی کی دینیویل آپ ریٹنگ مینٹیننس کاسٹ وڈ بی ایز انڈر یعنی دو لاک روپے سال آنہ جتنے بھی ہوں گے آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے دیماند سپلائی اس کے پر بڑے چھے ترکیہ سے ایکسپلین آلیڈی ہو چکا تھا کہ یہ جو پورا بتائے تھا کہ اتنے پلانٹ سہی آئی 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 ایکسپلین ڈی نمبر ٹھین فائنش پلان موڈ آف فائنس سنگ ابھی تک بات کر رہے تری میلین روپیز کی پروجیکٹ ہم نے آئی ڈی بتا دی سیرے نمبر یہ تھا تیس ڈی پی نمبر ناؤ ناؤ ڈی ڈی پا پروجیکٹ پروجیکٹ بینیفٹس بینیفٹس کیا ہے فائنش بینیفٹس تو اس کے ڈی میلیں جو فارمر ہے اس کو فارمر کو کیا ملیں گ فیل وود ملے گا فارمر کوس اختوں کو یہ اپنے لیم استعمال کر سکتا ہے ان کو سیل بھی کر سکتا ہے بھائی ایک پروپر چینل ہوتا ہے اس کا سیل آف ٹریز بیچ بھی سکتا ہے اس کو تو اس طرح مرحب اس کے فائننشل بینفیٹس انوائرمنٹل تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ہوتی طرح لگانے کے کچھ مارڈرن کنسپٹس کو یہاں پہ آئیلائٹ کیا ہے کاربن سیکوستیشن وغیرہ کو بھی انہوں نے آئیلائٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایریا بیس آپ بات کریں گے you have to visit the area you know about the area then you can prepare a better piece even اب یہاں پہ انہوں نے بات کیا کہ hot and cold winds میں وہاں پہ crops کو گرمی اور سردی کی وجہ سے crops جل جاتے ہیں تو trees ایک kind of protection پروائیٹ کرتے ہیں evaporation losses کو یہ reduce کرتے ہیں talking about trees soil کے fertility کو increase کرتے ہیں یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو non foresters کو شاید یہ سمجھ نہ آئے کہ درخ لگانے سے soil کے fertility کیسے جاتا ہوگی اگر آپ legumes leguminous plants لگائیں گے جو نائی ڈوجن کو fix کریں گے جیسے کی کر کنڈی etc جو کہ صرف اسی range میں پائے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس طرح مطلب اس کے باقی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ آئیلائٹ کر چکا ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں implementation schedule ایک سال کا ہے تو آپ نے بتانا ہے start and end of the project آپ نے بتانا ہے financial year 30 June 2015 تک آپ نے اس project کو complete کرنا ہے نمبر ترٹین تائی نو ویڈیو کیلئے زیادہ ہو رہی ہے but i am trying to make it as short and as precise as possible management structure and manpower آپ کو کتنے بندے کی ضرورت ہے implement کون کر رہا ہے اس کو administration کون کر رہا ہے یہ میں نے پہلے بتایا تھا جو forest کے ہوتے ہیں district forest officer جو ہوتا ہے نصیر آباد میں تھا deputy conservator of forest وہ اس کا انچارز ہوتا ہے وہ اس کو implement کرتا ہے اس کے بعد اس کو جو سپروائز کرتا ہے وہ نصیر آباد ڈیویژن میں تو وہ نصیر آباد ڈیویژن کے جو conservator ہوتے ہیں سب بھی الگ ہے چونکہ اس میں وہ سب بھی ڈیویژن اس کو conservator سپروائز کرتا ہے reporting reporting آپ جو بھی بتائیں گے کہ آپ کا district forest officer ہوتا ہے وہ conservator کو report کرتا ہے جو کہ onward اس کو process کرتا ہے chief conservator کو and finally monitoring and evaluation یہ ccfn کی chief conservator of forest کرتا ہے نارتھ کے districts کو نارت پرشن کرتا ہے اسی طرح south sector cover کرتے ہیں ساؤتھ کے جو districts here divisions ہیں manpower daily labor up لگانا چاہے بیلدار لگانا چاہے وہ اب بتائیں گے اب یہ 14 point this is very important point اس لئے میں اس کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں باقی ان کو تھوڑا سا skip کر رہا تھا میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کا جو reasons remember that were reasons کیا آپ کا project تھوڑا سے delay ہو گیا تھا تو ظاہر آپ rates تھوڑے سے fluctuate کرتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نیا آپ کا estimate بنے گا ایک تو پہلے estimate اور نیا estimate بنے گا اگر آپ کے دونوں estimates میں 50% سے 15% سے زیادہ difference آ رہے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ ہے then the PC1 will be revised اگر اس سے کم آ رہے تو you have to adjust things accordingly and finally certificate یہ آپ کو میں نے بتایا تھا you are working in production sector آپ نے یہ mention کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ سر نے یہ mention کیا certified that the project proposal has been prepared on the basis of instruction provided by the PC for the preparation of PC1 for production sector project آپ نے mention کرنا ہے یہ prepare کیا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے prepare کیا ہے عمران صاحب main conservator planning ہے جو کہ PC1 بناتے ہیں approved by تاج صاحب جو ہمارے chief conservator ہے اور غلان صاحب بھی اس time chief conservator تھے and finally ہمارے جو approving final authority ہے وہ secretary forest ہے اور at that time خدا رہیم عجبانی صاحب was the secretary forest and wildlife department یہ کچھ tables ہے یہ cast tables excel sheet میں بھی آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ بھی ہے جس کو آپ check کر سکتے ہیں so this was all about PC1 PC1 کیا ہوتا ہے اس میں 15 important points ہوتے ہیں ان points کو میں نے discuss کیا تھا اور میں نے یہ بھی discuss کیا تھا کہ our point کو ہم one by one کیسے fill کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی help ہونی چاہیے کہ PC1 کس طرح بناتے ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کو consider کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like کرے share کرے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک information پہنچ سکے اور ایسے informative updated videos کے لیے کردو کو subscribe کرے ملتے ہیں اس کے part 4 میں جہاں پہ ہم discuss کریں گے what is pc3 and pc4 اپنا بہت بہت خیادہ کیے گا take care اللہ حافظ